بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون کوئی بانگے آراؤنگ پنکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل تُرے آم کوئی پلیا ناز تے نخریا وچ کوئی چھوڑ کے شیش محل تُرے آم تے کوئی بول گیا مقصد آون دام تے کوئی کر کے مقصد حل تُرے آم اے دنیا یار مسافر خانہ ہیں کوئی آج تُرے آم کوئی کل تُرے آم مختصر حمد و صلاة و بعد عزید بھائیو اللہ تعالی دا نہائید ہی شکر ہے کہ جندی توفیقِ خاصنل اسین اللہ دے کارندر جمع ہوئے آم میں دردِ دلنل دعا کرنا اللہ تعالی ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے یقین جانو کہ جو تُسی محبت کیتی ہے انجی سمجھ لو کہ زندگی پہلی دفعہ بے کھندے یہ موقع ملے ہے کہ میں دردِ دلنل دعا کرنا اللہ تعالی تمام دی ایک ایک منٹ دی محنت قبول فرمائے اور سارے دعا کرو اللہ اس محجنو قیامت دیا قندہ تد عباد فرمائے اور جو انو چلا دے نے محنت کر دے نے خصوصاً بھائی طاہر حضی اشرف صاحب اور دیگر کیونکہ میں انو تعارف نہیں لیکن اور بھی ساتھی نے اللہ اُنا دی ایک ایک منٹ دی زندگی اندر اللہ برکت پائے میرے محترم بھائیو نبی پاک کر اسلام دی سیرت دے بہت سارے پہلو نے اگر ایک ایک پہلو تے ندر پائی جائے تو زندگی مکسک دیے پر نبی پاک دی سیرت مکسک دی تو میں آج دے خطبہ جمعت المبارک دی اندر ارادہ تے ہی لے کے آیا ساں لیکن تسی کیونکہ ایک مقصد لے کے بیٹھے ہو تو میرا بھی دل کی تا کہ میں تو انو ایک مقصد ساں تاکہ ساڑے ایک ایک منٹ دا بیٹھنا او جڑے اللہ دی باردہ دی اندر اور ساڑے واس سے فائدہ مند ہوئے آج دے خطبہ جمعت المبارک دی اندر جس مسئلے تے گفتگو کرنڈا ارادہ ہے او مسئلہ ایڈا ضروری اور اہم ہے کہ دی میں سانو زندگی گزارن واس سے سانس سا لینا ضروری ہے ایمی اس مسئلے نو سمجھنا ضروری ہے بلکہ او مسئلے نو سمجھن دے نال نال او مسئلہ میرے اور توڑے واس سے مفید بھی ہے ہر وہابی واس سے ہر دیوبندی واس سے ہر بلکہ انج کہلو کہ انسان تے انسان رہ گئے ہر جن واس سے بھی مفید ہے اور وہ مسئلہ کیے وما خلقت الجنہ والانسائلہ لیابدو مسئلہ عبادت انو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اس مسئلے تو بغیر ساڑی زندگی فضولے بے مقصدے اور نکامے دیکھو نا اگر ڈاکٹر نو مریضہ علاج نا کرنا آئے تو ڈاکٹر نکامے اگر کسان نو کاش سکاری کرندا والے سلیکہ نہ ہوئے تو کسان بھی نکامے تو جے بندے نو بندگی کرندا والے نہ ہوئے تو بندہ بھی نکامے تو میرے محترم بھائیو عبادت دا لغوی مانا ہے بندگی کرنا پرستش کرنا اور امام ابن کسیر فرما دینے العبادتو فی اللغت من الزلہ عبادت دا مانا ہے کہ اپنے اپنو جگہ لینا اپنے اپنو پس کر لینا کسی دی غلامی دے اندر جڑا عبادت کر دا ہے انہوں عبادت آکھیا جاندے تے عبادت مانا یہ ہے غلام نوکر تے اسی سارے غلام آ اسی سارے نوکر آ پلاکن دے اللہ پاک دے نوکر آ تے تو انہوں پتہ ہے تُسی جان دے ہو جدو کوئی بندہ اپنے نوکر نو رکھ دے نا ان دے نال کوئی اگریمنٹ کر دے ان دے نال کوئی چیدہ تے کر دے اللہ پاک نے سانو جدو اس جہان تے بھیجی ہے نا سارے نال کوئی اگریمنٹ کی تے نے کوئی وعدے لینے سارے کو لوں تے پھر سانو اللہ پاک نے دنیا تے بھیجی ہے تو آئیے ذرا غور فرمانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرانا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آواز ماشاءاللہ سپیکر ٹھیک ہے تھوڑی بھی بری کر دیو وہ جڑے ساتھی میرے ایک دوست آئے نے در اندر آجان تھوڑا جا ماشاءاللہ آدھی یاسن صاحب ہی بڑی میند کر رہے ہیں ایک میرے ساتھی نے وہ بھی آئے نے چلو وہ بھی تھوڑا جا حساب آلے ہیں میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نامائے درودنو پیار نال محبت نال زوک نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاکتے نادن ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَا اِذَا آخَدَا رَبُّكَا مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِنَّا كُنَّا عَنْهَازَ غَافِلِينَ اللہ پاک نے حضرت امام امن کسی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اللہ توجہ رکھنا درہا تو اسی پوری تورجو میرے تر رکھو درہا اللہ 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 پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا تے بناان تو بعد اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام دی کانڈ تے پشتے ہاتھ پھیریا تے جدو آپنے ہاتھ پھیریا تے سیدنا آدم علیہ السلام دے کمر دے بھی چو روائیں جن نکلیاں جنے والا بھی چوکنگیں نکل پہیں دیئے اللہ پاک نے ساریاں روائیں نو جمع فرمایا تے ساریاں کل وعدہ لیا فرمایا اللہ ستو بھی ربی کم میں توڑا رابہاں کے نہیں میں توڑا مشکل کشاں ہے کے نہیں ہر بندہ بولیا ہر وہابی دی زبان چو نکلیا ہر دیو بندی دی زبان چو نکلیا ہر انسان دی زبان چو نکلیا ہر یہودی دی زبان چو نکلیا ہر شیہ دی زبان چو نکلیا ہر یہودی دی زبان چو نکلیا کالو بلا اللہ کیوں نہیں تو ہی سادھا مشکل کشائیں تو ہی سادھا حاج تروائیں اللہ پوری کائناتنو چنان والا تینہ دین والا تے پتر دین والا بگڑی بنان والا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اے میرے مالکہ پوری کائنات دا خالق بھی مالک بھی رازق بھی علا کل شہین قدیر بھی فعال اللی ما یرید بھی پوری کائنات دا مشرک دا مغرب دا شمال دا پوری کائنات دا داتا بھی توں اے تے ہے بھی کالا توں اے اے اسی سارے وعدہ کر کے آئے ہیں آج جڑا بندہ قبرتے سجدہ کر دے ہیں انہوں آکھیں ہیں نا پائی تو تے اللہ پاک نروادہ کر کے آئے ہیں وہ کہے نا میں انہوں تے یاد ہی نہیں اور پائی جڑی شہ یاد نہ ہوئے انہوں دا مطلبے نہیں کیوں کام ہویا نہیں میں تو انہوں پوچھنا آپاں پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اسی جمعیاں کی پہ کر دے ساں کہ سہالت اندر ساں کچھ یاد ہے کچھ نہیں یاد انہوں دا اے مطلب رہیں کہ آپاں جمعی نہیں اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ غور کر دے جاناں لہذا میرے محترم بھائیوں جن نے تُسھی آ کر کے بیٹھے ہو میں تو آڑے گے گزارش کرانگا اللہ پاک دا وعدہ نہ پھولے آجے اللہ پاک نہ جڑا اگریمنٹ کی تے اللہ پاک دے اگریمنٹ نو یاد رکھے آجے اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ پاک دے عبادت دا حق اللہ پاک دے سجد دا حق قبران تے نہ دیا کر ٹالیاں تے بھیریاں تے نہ دیا کر اللہ ہوں اکبر اللہ کیوں کہ او مالک نے بنایا اے تے سجدہ بھی کنو بھاب دائے اللہ پاک انو بھاب دے اللہ 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 والا کی آن دے او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے او کبران خیراتاں دا نالانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تاندروسی تینوں آتائی تے اللہ او نیمتہ دے وے ہزاران تے اللہ سونے تیری آجے بھکاران تے اللہ سونے تیری آجے بھکاران تے اللہ بطن مادے اندر بھی مہمانی تیری او دا سکنے کی تینی گے بانی تے اللہ کنے تینوں ٹرنا تے رڑنا سکھایا کنے تینوں بولن دا والسی سکھایا اللہ اللہ تُو احسانے ہوں دے دا کی مل پایا جنے تینوں ساب کج مفت بیچے آتایا تُو احسانے ہوں دے دا کی مل پایا اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درا اور پوری توجہ رکھنی ہے میں نا ایک لائن بانا پہاں تو انہوں کو گالے سمجھا نہیں ہے اگے لے کے جانا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درا اللہ پاک نے سا ڈینال پہلا ایگریمنٹ کیتا تے دوسرا ایگریمنٹ کیتا وعدہ لیا فرمایا گال سنو بھئی تو آڈے کھان دا زمان میں چکلی ہے تو آڈے رین دا زمان میں چکلی ہے اللہ پاک نے جدوں ہی کوئی بندہ اپنا نوکر رکھدائے نا انہوں کہہ دیندائے ان دینال کوئی گلنا تے کردائے تیرا کھانا میں دیاں گاو تیری رہائش دا زمان میں چکاں گاو اللہ پاک نے اس دنیا جہانے رنگوں بودھے اندر سانو پہ جن تو پیلاو اللہ پاک نے سا ڈینال وعدہ کر لیاو سا ڈے کھان دا زمان چکلی آو اللہ دے قرآن دا لکھے اے بار ماں پا رہے فرمایاو وَمَا مِن دَابْ بَطِن فِي لَعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْسَكَرْ رَحَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلُن فِي کِتَابٍ مُبِينَ اللہ 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 فرمایاؤ ستے زمینہ تے رہن والیاں ستے زمینہ تے چلن والیاں پہران تے چلن والیاں یا پیڑ دے بلریان والیاں یا پران تے اڈن والیاں تو آٹے سارے آن دے کھانے دا زمان میں چکلے آئے اللہ جی تُس ہی چکے ہے فرمایا جی جی میں چکے ہے اوے فیصلہ باد دے ساتھیوں مدن پر دے ساتھیوں باراں کینٹے ڈیوٹی کرن والے ہو کدھی بار میں پارے دی پیلی ہے تے غور کریا کار تیرے کھان دا ذمہ رابنے چکے ہے تیرے پین دا ذمہ رابنے چکے ہے اللہ جی تشی چکے ہے فرمایا میں چکے ہے اللہ سونے آم ایتھے تے بڑے لوگ آن دینے الیکشنا دے دینا دیندر یا ویسے بھی کہیں دینے ووٹ سانو دے آجے اسی تواڑی روٹی دا ذمہ چکنے آم ووٹ سانو دے آجے اسی کپڑا تے مکان دی آنگے اسی ای دے کونے آم انہ دے پیچھے لگ جانے آم یارو دسو تے سہی ناؤ پلا بندہ بندے نو کی میں روزی دے سکدائے جنو آپ پیٹ لگائے وہ کسے نو کی میں کھلا سکدائے جڑا آپ ہی پوکھنال مریا پہ ہے انہیں توانو کی دیتائے یعنی یارو میں توانو ادھر سے نا چانا پیغام دینا چانا ماں ووٹ جنو مردی پایا کرو لیکن روٹی تے کپڑا مکان اللہ کو لو منگیا کرو کیونکہ زیمہ اللہ پاک نے چکے ہے اللہ جی تُس ہی چکے ہے فرمایا میں چکے ہے اللہ جی تو آدھا دیرہ کی تھیا اللہ جی تو آدھا کار کی تھیا تاکہ میں محجدِ قبادِ ساتھیانو لے کے میں صویرے صویرے اُتھے پہنچا ایک لمحی کتار لاکے کھلو جائے وہ تو کیا ہو لے کے آئیے کوئی راشن لے کے آئیے فرمایا چپ کر وعدہ تے خطیبہ یہ سادھی شان دے لائک نہیں اسی قدینج نے کی تا اوہور نے جڑے لمبیاں لمبیاں کتارا لگوان دینے اوہور نے جڑے کوٹھیاں دے سامنے لمبیاں لینہ لگوا کے اور تاندیزت یا بناب دلیل کر دینے قریب اور تاندہ مزاق اٹھان دینے میں تے تو آدھا رباں میں تے تو آدھا خالکاں اللہ گالکیے فرمایا وَاِيَا آلَا مُ مُسْتَقَرْ رَحَا وَا مُسْتَقَرْ رَحَا تُس ہی کرے ٹور جاؤ تو آنو کھلانا ہی میری ذمہ داری ہے تو آدھے تک پھچانا ہی میری ذمہ داری ہے وَاِيَا آلَا مُسْتَقَرْ رَحَمْ جانتے ہیں آپ کے رہنے کی جگہ آپ کے سونے کی جگہ اور تو جتھے ہوئیں گا تیرا ردق اللہ پاک تینوں دیکھیں چھڑھنگے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دارا غور کر دے جانا یہ سہ تو کی پتہ لگا کہ ردق دازی ماکی نے چکے آئے ایگریمنٹ اللہ پاک نے کیتا یہ دوسرا بات ہے اللہ پاک نے ایگریمنٹ کیتا اللہ پاک روزی دے رہنے ہارب بندے نورو دی لابدی پئیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دارا بات لمبیے اللہ اکبر تے وقت تھوڑا ہے لیکن تھوڑی دی روشنی پا دیئے ردق دا مالک کونے اللہ پاک دینوالے نے اللہ والا کی آن دے اوزی ما رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنے اللہ اللہ اوزی ما رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنے اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنے بڑا پیارا جملہ اللہ جاندہ ہے میری طبیعت آج کوئی خراب سی لیکن تو آڈا ذوق وے کے میں قرآن پڑی جا رہے ہیں اللہ میرا سینہ کھولی جا رہے ہیں اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا در آو غور کر دے جانا اللہ گال ہو رہی سینہ میری ذک دے ذمہ دی اللہ اللہ او جی میں بن دیا تیرا ساری ایک ہے اے میرا برحمان نتہ دار ایک ہے اے میرا برحمان نتہ دار ایک ہے اے یا تیرے سارنو میرا برنے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگن ہے اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا در آو خونہ اگلی گال تے گور کرنا آو میں چانا واہا تو انہوں ایک گال سمجھا کے جا واؤ تاکہ پتہ لگے تو اڈے کو پھلے گال پہیے اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ پاک نے رو دیدہ ذمہ چکلے آپ جدو مالک روٹی دیندہ ہے نا جدو کھان نو دیندہ ہے پھر انہوں دا سدائے تیری ذمہ داری کیے اور تو کرنا کیے تینو کھانا بھی ملے گا تینو پیسے بھی ملنگے تینو ریندہ مکان بھی ملے گا پھر دیوٹی دا سدائے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے ساڑھے کھان دا ذمہ چکلے آپ اللہ پاک نے ساڑھے ریندہ دیما چکلے آپ پھر اللہ پاک نے ساڑھے دیوٹی دسلنگے نے دیوٹی اللہ اللہ فرمایا یا ایوہن ناسو عبادت کے گالا ہیے ہندرہ غور کرنا ساڑھے دیوٹی کیے فرمایا یا ایوہن ناسو عبدو ربکم اللہ اکبر اللہ ربکم اللہ دی خلقکم واللہ زینہ من قبلیکم فرمایا کائنات دے لوگو تو آڑھے ڈیوٹی ہے وے تو آڑھے کھان دا دیما میں چکلے آپ تو آڑھے ریندہ دیما میں چکلے آپ ہن تو سی کرنا کیے اوہ بودو ربکم آپ نے راب دیے بادت کرنی ہے اللہ جی کونے ساڑھا راب فرمایا میں تو آڑھا راب باؤں اللہ تو آڑھے راب ہن دی دلیل کیے فرمایا خالا کا کم میں تو انہوں پیدا کیتا ہے اللہ جی ٹھیک ہو گیا واللہ دینہ من قبلیکم تو آڑھے تو پہلے انہوں ہی پیدا کیتا ہے تو انہوں کھلے انہوں ہی بنایا یعنی اللہ دسنا چاہ دینے مدن پوریا اس ہے تے غور کرنا اللہ تینوں بڑی وڈی گال سمجھان لگے نے اللہ فرما دینے میں تیرا اللہ اسلام در اس سے ترجمہ انج بنا لو مفسرین یہ اس طرح بھی لکھتے ہیں یعنی یہ جی کہہ لاؤ بلکہ وادیا وادیا تو انہوں ترجمہ نظر آ جائے گا اللہ دسنا چاہ دینے میں تو آڑا وی راب بان تو آڑے ماں باپ دا وی راب بان میں تو آڑا وی راب بان تو آڑے بچیاں دا وی راب بان میں تو آڑا وی راب بان تو آڑے دادے تے پردادے دا وی راب بان میں تو آڑا وی راب بان تو آڑیاں پیشنیاں نسنا دا وی راب بان اللہ دسنا چاہ دینے میں تیرے سیرتے والا کو لگ کے پیرا دے تلبیاں تک دا میرا بان کیوں کہ تی نو بنانوالا میمہ تیرے جوڑ جوڑ نو بنانوالا میمہ تیریاں انگلیاں دے پوریاں نو بنانوالا میمہ یاریں جکر لینے آن تسیم صاف ہنگال کرنی ہے تسیمین اس گال دا جواب دےنا ہے اللہ دسنا چاندے نے میں نو چھاڑ کے چناتیے باد کر دے اونا نو کٹھیاں کرونا اونا نو کہہ دے اونا ایک ہاتھ بنان کے وہ حامل ہاتھ تے بڑی دور دی گال لے ایک انگلی بنا کے وہ حامل ایک پورا بنا کے وہ حامل پورا تے بڑی دور دی گال لے ایک مکھی بنا کے وہ حامل مکھی تے بڑی دور دی گال لے مکھی کوئی شے لے جائے لے کے وہ حامل کرنی سکتے بنانی سکتے بولنی سکتے پھر من نہ پیگا جدو بنانوالا میمہ تے سجدہ بھی مینوی فابدہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا ہو رکھے چلیے درا اللہ پاک نو پتا سی میرے بندیاں نے پھول جانا ہے عبادت نو پھول جانا ہے دنیا دیاں رنگینیاں میں چھپے جانا ہے کوئی پیسیاں دی حبس میں چھپے گیا کوئی دنیا دے رولیاں میں چھپے گیا مقصد زندگی پیسہ بنا لیاں نہیں نہیں ویر جی تیرا مقصد پیسہ کمانا نہیں اللہ تینوں دسنا چاندے نے میرے بندیاں لانوں پتا سی اللہ پاک جان دے سان میرے بندیاں نے پھول جانا ہے در اللہ پاک نے نبیاں دا سلسلہ شروع کی تا حضرت آدم پیغمبر آئے کوئی دعوت دے رہے اللہ اللہ کیڑی دعوت ہے وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا لُوْحَنْ إِلَا قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَا عبادت اللہ دی کرنیے لوں چلے گئے حضرت حود آگئے فرمایا وَاِلَا آدٍ اَخَاہُمْ حُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَا عبادت اللہ دی کرنیے حود چلے گئے اللہ دا قرآن بیان کر دے وَاِلَا مَدْ يَا نَا آخَاہُمْ شُوَئِبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَا عبادت اللہ دی کرنیے پھر میرے نبی آگئے جگان دے پیر آگئے جگان دے رہبر آگئے سونا پیغمبر آگیا وَزُّحَادِ چِرِوَالَا وَلَيْلِيَا دُلْفَا مَالَا یارو میرا دل کر دے میں شان بیان کراؤں لیکن شان تے تُسھی پہلے بھی سنئیے میں توانو ایک مقصد دینا چاناواؤں میرے نبی آئے اے مقصد دے میرے نبی دیان دا یارو آج اے مقصد میرے نبی دیان دا میرے نبی نے کیا کھیا کھل انی امیر توان آبودہ ربک میرے نبی نے یہ ہوا کھیا میں نوح حکم دیتا گیا میرے امتیو عبادت رابدی کرنیے میرے نبی نوح حکم دیتا گیا ہے سجدہ رب نوح کرنائے رکو رابدے سامنے کرنائے یارو انج کہلونا ہر وہابی پاباند ہر نبی پاباند ہر ولی پاباند ہر بزرگ پاباند ہر یہودی پاباند ہر سیخ پاباند ایک کوئی دعوت ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ ایک کوئی دعوت ہے ایک کوئی مقصد ساڑھا دنیا تیان دا تیری میں شروع اندر عید پڑھئیے نا ایک کوئی مقصد اللہ پاک دی عبادت کرنی ریزق اللہ نے دینا ہے وہ دی ذمہ داری ہے اللہ پاک نے ساڑھے نال وعدہ کیتا ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے اور تیری میں نا اللہ جان دا سوچ دا پیانسا پہاڑیاں تے کنار دا دانا سیب دا دانا اگدہ ہے پھر اجنا فروٹ فروٹ ویچن والے اُتھو لے آن دے نے فیصل آباد منڈی اندر آیا پھر مدن پوری اندر آیا ریڑی تے جڑ گیا ایک بندہ لین گیا او جدو پان لگا دکان دار سیب ایک سیب تھلے دیکھ پیا میرا ایمان کہیں دائے اللہ پاک اندے ہونگے میرے بندیا اندے تے تیرا نام نہیں لکھیا اندے تے کسے ہوردہ نام نہیں لکھیا اللہ پاک نے رزق دینا ہے پر ساٹھا جو ہے ساٹھی ذمہ داری اللہ پاک نے عبادت کرنا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ ہو رکے چلیے در آو ہو رکے چلیے در آو اللہ پاک نے ایگریمنٹ بھی کر لیا ذمہ داری بھی دے دیتی ہے نہیں کہا دی سمجھ آگئی ہو رکے چلیے در آو جدو مالک نوکر رکھ دینا پھر مالک تے نوکر آگیاں کو کئی قسمہ ہوں دی آنے کئی چنگے ہوں دے نے تے کئی بڑے بھرے ہوں دے نے تے کئی صحیح ڈیوٹی کر دے نے تے جیڑا مالک تا نوکر صحیح ڈیوٹی کرے نا پھر مالک ہوں دیاں طریفہ کر دائے پھر مالک ہوں دے تذکرے کر دائے اللہ ہوں اکبر اللہ تے جیڑا بندہ اللہ پاک بھی عبادت صحیح کر دائے صحیح مانیاں دی اندر پھر اللہ پاک کو اندیاں طریفہ کر دینے اللہ پاک جی میں تسی کئی دکان دارتا جرائے بیٹھے ہو کوئی ملادم رکھیا ہوئے نہ اے بچہ تسی کو کامتیں رکھیا ہوئے تیم نالان دے تیم نال دکان کھول دے صفائی کر دے تے تسی جناب ایک دوسرے نو داز دے ہو یار میرا نوکر بڑا چنگائے اے ملادم بڑا چنگائے میں پہنچ دا نہیں پہلے یا جان دے میں جان دا نہیں پہلے شفائیاں کر دین دائے یہ مالک طریفہ کر دے اللہ پاک اپنے بندے دیاں طریفہ کر دینے اللہ پاک اپنے نوکر دیاں طریفہ کر دینے اور طریفہ قرآن پاک اندر نے فرمایا وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْزِ حَوْنَا وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا قَالُوا سَلَامَا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا نَسْرِفَانَا اَذَابَ جَهَنَّامَا اِنَّا اَذَابَهَا قَانَ غَرَامَا اِنَّا هَا سَاتْ مُسَّقَرْا وَمُقَامَا وَالَّذِينَ اِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَالَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَا بَيْنَ ذَالِكَا قَوَامَا اللَّهَ بَا تَرِفَانَ کر دے نے اللَّهَ تَرِفَانَ کر دے کمیں اللَّهَ فَرْمَا دے نے کئی ساڑھے نوکرہ حنج دے نے کئی ساڑھے بندے حنج دے نے وَرَات نُو اٹھے کے روح پہن دے نے کئی ساڑھے بندے حنج دے نے اور تحجدی بڑی پبندی کر دینے کئی ساڑے بندیں ہنج دینے اور چوٹ بولنا پسامدی نہیں کر دینے کئی ساڑے بندیں ہنج دینے اور بدور خلچی دینے نیڑے بھی نہیں جان دینے کئی ساڑے بندیں ہنج دینے اور زنادے قریب بھی نہیں جان دینے اللہ پاک نے اللہ ہوں اکبر ایک دوسرے مقام تے اپنے غلامہ دیاں طریفہ کی دیاں اپنے عبادت گدار بندیاں دیاں طریفہ کی دیاں اللہ فرما دینے رجال اللہ تُلہی ہم تجارتوں علا بیون انذکر اللہ انذکر اللہ وائی کام السلام وائی تائزتا اللہ دسنا چاندینے کئی ساڑے بندینج دینے او نہ دی عبادتوں نہ نو کوئی غافل نہیں کر سکدہ نہ دکان نہ غافل کر دینے نہ مکان غافل کر دینے نہ پیسہ تے روپیہ غافل کر دائے ہر وقت میں نو یاد کر دینے ہر وقت میریاں تریفہ کر دینے اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ پاک اپنے عبادت گدار بندیاں دیاں تریفہ کر دینے حدیث پاک سننا دراؤ سیل گخاری میں چاند ہے میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماجی آئشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ طیبہ سب کہو رضی اللہ تعالی انہا یہ ماں ہے اے میری توڑی ماں ہے اے میری توڑی ماں ہے انشاءاللہ اسی نبی پاک بھی شان بھی بیان کر دے رہنگے اور صحابہ اکرام دا دفاع بھی کر دے رہنگے کہو انشاءاللہ اللہ ہوں اکبر اللہ اے میری توڑی بلکہ میں جتہانگا اللہ ہوں اکبر اللہ اے ایک عورت ایک میری توڑی ماں ہے جندہ تے اللہ پاک نے دنیا دا کپڑا رکھیا سر تے آیا اللہ اللہ اے او مائے جندہ سر تے دوبتہ سورہ نور دا رکھ دیتا گیا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ خالقہ تیریاں نسابہ مہربانیاں اللہ تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جنا دین تو جانا دیتیاں علی عمر عثمان نوے کھا شان بھی دیاں بیویاں دا اللہ دے قرآن چوے کھا مومنا دیاں مہربانیاں مومنا دیاں مہربانیاں تے جنتاں دیاں رہانیاں خالقہ تیریاں نسابہ مہربانیاں اللہ ہوں اکبر اللہ ماں جی آئی شاہ سیدھی کا رضی اللہ ہوں تعالیٰ نہا میرے پیغمبر دی عبادت بارے مسئلہ عبادت عبادت بارے عرزتار دیاں نے فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر دی عبادت عالمے ہوئے اللہ دے پیغمبر رادیاں طریقیاں میں چھوٹھ پہیں دے مہاں فرما دیاں نے اللہ دے سامنے سجدے کرنا دو پہیں دے مہاں اے شاہ فرما دیاں نے جو دو قرآن پاپ دی ہے تنا دلوئی کے نا یا ایو حلم الزمیل تم اللہ 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 تلیلہ سونے آن تھوڑا قیام کرے اکتار ناؤ ہندہ شان نزولے ہے مہاں فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر ایک دے رات نو چلے گئے رات نو بیدار ہوئے آپ نے بھوزو کیتا بھوزو کر کے نبی پاک نو سلیتے آگئے اللہ دے پیغمبر نے نماز شروع کر دی تھی اللہ دی عبادت کرنگ پہ لمبا قیام کیتا میرے پیغمبر نے پھر رکو اندر چلے گئے لمبا رکو کیتا پھر سجدے اندر چلے گئے مہاں فرما دیاں نے کہ میں خود نبی پاک دیا آوازہ سن دی پئیاں کازید ان عدید ان کا عدید مر جل من البکا میرے پیغمبر دے سین چوروں دیاں ان جوادان دیاں پئیاں نے جنہیں جناب کوئی ہانڈی ابل دی پئیے نا کہ ماں فرما دیاں نے اللہ ہوں اکبار میرے پیغمبر نے عبادت رو مکمل فرمایا فجر دی نمال پڑیے اے سنے آجے میرے نبی دی عبادت دالم اللہ دے پیغمبر کاروے چائے نے کہ ماں فرما دیاں نے نبی پاک دے پیر سجے پہنے اللہ دے پیغمبر دے پیر آمے چبرم پہ ہوئے نے کہ میں آنکھیا سونے آو اے دالمبا کیاں ہم نہ کریا کرو ناو تو سیتے مسومانیل خطاو تو آدی تے گلتی کوئی نہیں تو آدھا تے قصور کوئی نہیں داو کہ میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا آفا تجمے تے گور کرنا آفا لا آکونا آب دا نشکورا آب دا نشکورا اے شاہ میں اللہ دا عبادت گزار بندہ بھننا چانہا مدن پوریا جانے کس نبی دی گالے جن دی خط میں نبو ودہ چندہ لے کے تو نارے مارنائے پر تو نماز نہیں پڑ دا یو سن نبی دی گالے جن دی خط میں نبو ودی ساف اندر جلسہ ہوئے تے پہلی ساف اندر تو کھڑا ہونائے پر عبادتے نیڑے نہیں آدھا اللہ پا دے سامنے جھکن دی گالے نہیں کر دا کہ اللہ نامانال کچھ نہیں باندھا کہ اللہ جلسہ آنال کچھ نہیں باندھا اللہ پا دی عبادتنا سارا کچھ باندھائے اللہ دی قسمیں او دن ساری دنیا دا کفر مار جائے گا جدن تسی سارے اللہ دے سامنے جھک جاؤگے اللہ پا دی عبادت کرن لگ جاؤگے اللہ ہوں اکبر اللہ حضرت ابی دردہ رضی اللہ ہوں اللہ ہوں بیان کر دینے فرما دینے میں دکان تے بیٹھا ہوں ناما عبادتہ ٹیمو جاندھائے آزان ہوں دیئے اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر جدو آزان ہوں دیئے نام کہ منو پتہ لگ جاندھائے اے جڑا گا کے بڑا منافع ماندے یعنی منو بڑے پیسے دے گا میری چیز بھی خریدے گا لیکن آزان ہوں دیئے میں دکان تے گا تچھاڑ کے نس جانا کیونکہ اللہ پا دیئے عبادتہ وقت ہو گیا ہے یاروں کی بنے گا ساڑا اسیتے نماء دے وقت دے دکانہ تے بیٹھے رہنے آؤ کی بنے گا ساڑا اسیتے عبادتے وقت دے قریب نہیں جاندے اللہ پاک دے اللہ ہوں اکبر اللہ میرے نبی دے بارے آمد ہے نبی پاک اسلام دے بارے ماں دیا عشا صدیقہ رضی اللہ ہوں تعالیٰ نہاں بیان کر دینے نبی پاک اندر کو کم کر دے پہ ہوں دینا حتیٰ کہ نبی پاک ہاتھ ویچ چھوڑی پکڑی ہوں دی کو کم کر دے پہ ہوں دینا ازان ہو جاندی نبی پاک چھوڑی چھڑ کے جناب چلے جاندے فرمادی ایشا اللہ پاک دے بارے دا وقت ہو گیا ہے اللہ پاک یار کرن دا وقت ہو گیا ہے اللہ ہوں اکبر حضرت سالم بن عبداللہ اللہ ہوں اکبر یعنی حضرت عبداللہ دے بیٹے سالم حضرت سالم بیان کر دے نے فرمادی نے ایک دن مدینے دے اندر جا رہے سان تے مدینے دے لوگ کی پہ کر دے نے اللہ پاک دے بارے دا وقت ہو گیا ہے دکانہ باہر جناب دکانہ دے گے جناب سمان پیا ہوں دائے نا ہونا تے کپڑا پہ پان دے نے تے حضرت سالم بن عبداللہ او تھے کھ لوگ کی عید پڑ دے نے رجال اللہ تلہیم تی جارتوں علا بھئیوں نہ آن زکر اللہ اے اوہوئی لوگ نے جناتے بارے اللہ پاک فرما دے نے انہا نوں عبادت تو کوئی گاپ نہیں کر سکتا دکانہ گاپ نہیں کر سکتیا یارو آج بھی اللہ تو نوں مدینے لے جائے آج بھی اللہ تو نوں مکہ لے جائے آج بھی کانوں تھے تصویر لا بجائے گی ادان ہوں دیئے نماز دا وقت ہو جان گئے لوگ دکانہ کھلیاں چھاڑ کے نہ سپین دے نے اللہ پاک فرما دے وقت ہو گئے میں انہوں دا سنا کیا تو عدید کان تے تو واوا قیمتی سمان پیا ہوں دائے جو تو نماز پنواس نہیں جان دا مرے پین آن دبے پین آن سادھا ملک کو گوتا ترقی پیا کر دائے لیکن پھر بھی نماز دے قریب نہیں جان دے اللہ پاک فرما دے قریب نہیں جان دے یار گال سن لے اگر تو نماز دے وقت تے اللہ پاک فرما دے وقت تے دکان تے بیٹھا رہی نائے پھر یاد رکھ لے تو اپنا مقصد پھول گئے آئے آج تینوں مقصد تیرا فقیر بندہ یاد کروانا آئے آج فقیر مینبر تے کھلو کے تینوں دسن آئے آئے تیرا مقصد اللہ دنیا تے روزی کمانا نہیں دا بلکہ تیرا مقصد اللہ پاک بھی عبادت کرنا ہے پھر تو اپنا مقصد پھول گئے آئے اگر تینوں یقین نہیں آئے دا اگر تینوں میری گالتے کو غور نہیں تکیتا تیرا تینوں قبرسان لے چلیے آو تے ویکھنے آئے کئی ایسے بندے پہنے جڑے دکانہ تے پیسے گندے گندے ہی مر گئے کئی ایسے بندے پہنے جڑے دکانہ تے سعودہ تول دے تول دے ہی مر گئے دنیا تو چلے گئے میرے محترم بھائیو اللہ کی سمین پر آپ کا آنا روزی کمانا نہیں جی روزی کمانی چاہیے لیکن عبادت کے وقت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دارا غور کر دے جانا حضرت امام زین اللہ بے دین رحمت اللہ لے اللہ اکبر اللہ فرما دے نے بلکہ انا دے بارے لکھیا گیا ہے جدو اللہ پاک دیے باد دا وقت تھوندانا انا دے چیرے دا رنگ سرخ ہو جاندہ در جاندے پریشان ہو جاندے کسی نے پھجیا امام زین اللہ بے دین جی تسی تے پڑھ نماز چلے ہو اللہ پاک دی باد دوا سے چلے ہو تے کیوں ڈر دے پہ ہو تے فرما دے نے میں نو ڈر لگ دائے کڑی وڈی زادے سامنے کھلوں لگاوا کڑی وڈی زادے سامنے پیش ہونا ہے یارو پہلی تے گالے اسی عبادت دے نیڑے جاندے کوئی نہیں پھجے جانے آن سانو صریح کی کوئی نہیں سانو صریح کی کوئی نہیں نماز پار دے پہ ہونے آن کوئی داڑی کھڑ کی جا رہے نماز پار دے پہ ہونے آن کیسے دا مبیل خجناب شور کی تی جا رہے اللہ خو اکبر اللہ نہیں نہیں سلا اپنے سلا والویکھنا کیونی اللہ پاک دی بادت درمگن ہویا کر دے سان اور اے خوئی امام سین اللہ بے دین رحمت اللہ لے انہ دے بارے لکھیا گیا ہے فرما دے نے امام تاوس رحمت اللہ لے فرما دے نے ایک دن امام سین اللہ بے دین بیت اللہ وچ داخل پہ ہون دینے تکیڑا جملہ پڑ دینے اے سنے آجے جملہ فرما دے نے ابھی ہی تو کا بی فنائی کا مسکینوں کا بی فنائی کا اللہ اللہ فقیروں کا بی فنائی کا کیونی دا مانا بند ہے فرما دے نے اللہ سنے آن تیرا فقیر زین اللہ بے دین بندہ آ گیا ہے تیری بادت واس آ گیا ہے اللہ سنے آن تیرا مسکین بندہ زین اللہ بے دین آ گیا ہے اللہ تیرا فقیر بندہ آ گیا ہے یارو میں تنہ دابتیں فکر دینا چاہنا واں اللہ میری تو آڈی زندگی وچ برکت رکھے لیکن میں تنہ ایک پیغام دینا چاہنا واں جدوں بھی اللہ دے کاروے چاؤنا انج آج دینہ لائیا کرونا انجی آکھیا کرونا اللہ سونے آن اسی تیرے فقیر بندے آن اللہ سونے آن اسی تیرے دکھی تیلہ چار بندیاں اللہ سونے آن اسی اپنا رسا پلے پھر نیاں ساڑا رسا جندہ رسائے اللہ سونے آن اے دنیا ساڑا رسا کوئی نہیں دا اللہ سونے آن ساڑا کار ہو رہے جتے ساڑا باپ آدم رہا کر دا سی اللہ جی جتے ساڑی امہ حوار رہا کر دی سی اللہ سن سی دا رسا وخوا دے اللہ اسی تیرے فقیر بندیاں سی پول گئے ایسا دنیا دے اندر آکے ساڑھا باپ جنتہ میں چھریں گا سی ساڑھی ماں جنتہ میں چھریا کر دی سی انجا آج بینال عبادت کریا کر انجا فقیرینال اللہ پاک نو یاد کریا کر اللہ ہوں اکبر اللہ ہو رکے چلیے در آو میرے نبی دیکھ صحابی نے حضرت ابو تلحان ساری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ ہوں اکبر ایک دن عبادت کر دے پہنے اللہ دے سامنے کھڑنے کی آمندر اے اوہ یادرت ابو تلحان ساری نے جنتہ دے مدینے میں چباؤں زیادہ باغنے اے سنے آجے گال تے پوچھیا گیا ابو تلحان سابنا لو پیارا باغ تینوں کے ڑالا گدائے سابنا لو سونا باغ تینوں کے ڑالا گدائے یادرت ابو تلحان فرما دے نے سابنا لو پیارا باغو جڑا مچ دے نفیدے سامنے آؤ ابو تلحان گال کیے فرما دے نے میرا سونا نکل دائے سدھا میرے باغ وچا جاندائے نبی پاتا جاندے نے میرے باغ اندر اللہ تعالو ساریاں چیزا مکھائے مینو لینہ پیرو اینا شہران دے بچ دل لگ دا نبی جی دے پیران دے بچ اللہ ہوں اکبر او دل کرتا اے روزے جے پاس ہوں ماں اس جنت تو قدینا یو داس ہوں ماں لکھی آجاما لکھی آجاما بی لالا تے زو بیران دے بچ دل لگ دا نبی جی دے پیران دے بچ اللہ ہوں اکبر اللہ میں دعا کرنا اللہ سانو ایسے سالی مکہ بخائے اللہ مدینہ بھی بخائے اللہ ہوں اکبر اللہ حضرت ابو تلحان ساری فرما دینے سابن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مینو سابنالو زیاد باب دیادا باغو پیارا لگ دائے ہویا کیے ایک دن ماز پہ پڑ دینے تن ماز بھی اندر اس بات بھی ہے ریالی دا خیال آگیا باب دیگو چھیان دا خیال آگیا اوہ فلانا درخت کڑا سونائے اندھی ہر یالی کڑی سونیے ہویا کیے نماتو فارگوئے نینا اللہ پاک دا قرآن بھی نادر ہو گیا ہے لانتا نالو پیر راحتا تن فیقو ممہ تو ہی بون میرے نبی کو لائنے فرما دینے سونیا سابنالو زیادا باغ میں ہو سنا لگ دائے تے گواب بان جاؤ میں اللہ دیرے سے وچھ وقف کر دیتا ہے ابو تلہا گال کیے فرما دینے سونیا اس باغ دی محبت میری عبادت غالب آ گئی ہے میں نمات پڑنا ماں میں نو خجورا دے کچھے سامنے آن لگ پہن دینے میں نمات پڑنا ماں واہ صحابہ میں تو آڑے تو قربان جاؤں تو آڑی عبادت تو قربان جاؤں سونیا میں نو نہیں چاہی دائنج تا پاغ جڑا میری عبادت وچھ میں نو غافل کر دے میں نو نہیں چاہی دینج دے پیسے جڑا میں نو عبادت اندر غافل کر دے یارو تو سیلی اللہ پاک گئے دعا کریا کرو اللہ سونیا ریدت وافر دیں پر انجدہ نہ دیں کہ تیرے تو دور ہو جائیے اللہ روزیاں دیں پر انجدیاں دیں تیرے قریب ہو جائیے اللہ ہوں اکبار اللہ ایک امام گزرینے امام عروا رحمت اللہ لے اے توجہ نہ سنے آجے گال اللہ ہوں اکبار آج بھی مدینہ دیں اندر انہ دیں محال دیں کجا سرات مل دینے اللہ ہوں اکبار اللہ جڑے لوگ گین یا جان دینے واقف ہونگے امام عروا رحمت اللہ لے انہ دیں لات اندر کو مسئلہ بان گیا لات اندر کو مسئلہ بان گیا یہ حکیمہ نیا کیا تو آڈی لات کٹنی پہ گی ورنہ تو آڈے وجود اندر بیماری پھیلن دوا کے جنا ماملہ بن جائے گا یہ حضرت امام عروا کی فرما دینے فرما دینے کی کرنا پہ گا ہونا کیا تو انہوں کنشے دی شے کھلانی پہ گی جن دن آل تو آڈے تے بھی ہوشی ہو جائے گی فرما دینے نہیں نہیں مہنو انج دی شے نہ کھواؤ انج کرو میں نمال پڑھن لگ پہینا اللہ پا دیے بارز کرن لگ پہینا مہنو بڑا لطفہ آمدائے دنیا یادی نہیں رہی دی اسی لات کاٹ لے آجے ہی پتہ لگنا ہویا کہ یہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت امام عروا رحمت اللہ نمال پڑھن لگ پہ تو بیبان نے لات کاٹ لے آپ نوں پتہ ہی نہیں لگیا ان دل میں تا خیالیں آنے ہیں نا مولوی صاحب لات کاٹ لے ہی پتہ نہیں لگا کٹی وٹی گالے یہ جو ہو جاندہ ہے میں ثابت کرنا ہے انج کمیں ہو جاندہ ہے سنیں آجے گال اللہ اکبار اللہ آج دا جوان فون کر دے کسے لڑکی نو فون کر دے تے ہوندہ کیے ادھا کینٹہ گدر گیا ہے گندیاں یاریاں جے لے چپائیاں نے محبتان ادھا کینٹہ گدر گیا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا کینٹہ گدر گیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا مچھر بھاڑ دا پھی ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا بینٹری موک گئی ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا دن چڑ گیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا تے کہیں گھائے ہجے تے گالے شروع ہوئئے ہجے تے گالے شروع ہوئئے فیصلہ بادیاں ماننا پھر جو دو دل لگ جائے پھر کج نہیں یاد رینڈا پھر اللہ پاک دیا 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 پھر بندنو اپنے مالک دی خواباندنے یاری راب نہ لاؤ انج دا دل لگاؤں دی بعد دیم در کے مد آ جائے اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درہا غور کر دے جانا حضرت امام بخاری رحمت اللہ اللہ ہوں اکبر اللہ بچہ نردیاں باتا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ زور دی نماز پہ پڑھ دینے زور دی نماز پہ پڑھ دینے تے نماز عدر ہویا کیے کسے جناب بچھو نے کسے نے بھون لکھے ہے یا کسے نے بچھو لکھے ہے انہیں آپ دے ڈنگ مارے نے آپ جاری رکھ دے پہنے نماز نماز جاری ہے نماز تو فارگ ہوئے نہ آپ نے شگیرد نماز بھلایا فرما دینے امریکانڈ تے ویخ نائنج لگ رہ کسے چاہنے کو ڈنگ مارے آئے ہویا کیے شگیرد نے کمید چکیے ایک ڈنگ نہیں وجہ بلکہ کنی ڈنگ وجہ ہوئے نے تے شگیرد کہیں دائے دوسری پہلے ڈنگ تے کیوں نہیں دسیا فرما دینے میں اللہ پاک دی بادت اندریں جمگن سامنو پتہ ہی نہیں لگا وہ اپنا کم کر دا ریا میں اپنا کم کر دا ریا ہوندہ کم نہیں ڈنگ مارنا میرا کم نے عبادت کرنا جدو اون نے اپنا نہیں چھڑیا تے میں کیوں چھڑا جدو اون غافل نہیں ہویا میں اپنے رابد کام تو کیوں غافل ہو جاؤں یارو اے اوہ لوگ نے جڑے اللہ پاک دی عبادت اندریں جگر جناب دل لگایا کر دے سان حضرت ایمام حبیب رحمت اللہ لے اڈا لمبا سجا کریا کر دے سان لوگ کہیں دے نے اسی سمجھے کہ شاید موت واقع ہو گئی انج دل لگایا کر اللہ پاک دی ذات نال اللہ ہوں اکبار ہون سنے آجے گال میں گالوں تھی لیں کہ آرے آمان اے سنے آجے گال جڑے اللہ پاک دی عبادت اندر کر دے انج غلامی کر دے انج نوکری کر دے اللہ فرما دے نے اولائی کا یجزون الغرفت بی ماں سبرو بی ماں سبرو ویلکون فیہا تہیتوں اسلاما تہیتوں اسلاما اللہ ہوں اکبار اللہ اے ہوں نوکرے جڑا نوکری چنگی کر دے اللہ پاک دی عبادت کر دے اللہ پاک تریفہ کر دے نے ایک ہور نوکرے جڑا کھاندہ اللہ پاک دے جڑا پیندہ اللہ پاک دے پر عبادت کسی ہور دی کر دے سجدہ کسی ہور نو کر دے اے سنے آجے گال اللہ ہوں اکبار اللہ توجہ رکھنا در آو میں تو آڈے کلوں پوچھنا اگر کوئی ملازم تو آڈے کل کم کر دا ہوئے تے جناب پیسے تُسی دیں دے ہو ترخواہ تُسی دیں دے ہو تے کم کسی ہور دکان دے کر دے میں نوکرے دا کھلو گے تُسی برداشت کرو گے کدھی نہیں کرو گے یارو اینجی کئی بندے کھاندے اللہ پاک دانے پیندے اللہ پاک دانے پار عبادت کسی ہور دی کر دے نے تے یارو گالمو کدیمو کائے جڑا پندہ تنخواہ تو آڈے کلو لوے تے کام کسی ہور دا کرے انو اسینی میں کھرام کئی نیا تے جڑا اللہ پاک دا کھاوے تے عبادت کسی ہور دی کرے انو مشرقہ کھیا جاندائے انو مشرقہ کھیا جاندائے اور میں نوکی تے یاد آئے حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ لے دعا کرونا جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتانہ دل پرمائے اللہ ہوں اکبار اللہ میں جمیوں نہ دی صبحانچو سنی تے میں توانو سنا لگا ماں فرما دینے میں آپ میں پینڈ دیندر داخل ہویا ایک چھوٹی جی بچیے اور ایک مرگی پکڑیے انہیں مرگی جنو ککڑی کیا جاندائے ان جہاں مرگی نو پکڑی آئے انہوں ہولی ہولی تھپڑ مار دیئے ہولی ہولی دبکے پئی مار دیئے اے میں آنکھیا بچیے انہوں کیوں پئی مار نہیں ہے انہوں کیوں پئی مار نہیں ہے جو کہیں دیئے بابا جی توانو نہیں پتائے ایک ککڑی بڑی شتانے اے ککڑی بڑی شتانے فرما دینے میں پوچھیا گال کیے کہیں دیئے اے اے دی چلاکتے شتانے دانا سادے کرو کھان دیئے انڈا او در لگان دیئے انہوں در دے دین دیئے اللہ اللہ تیاروں اے تو ایک گالوں سمجھایا کر دے سان اللہ کرے کوئی توڑے گال سمجھ اندر آ جائے اللہ کرے کو میرا ویریں جدا بیٹھا ہوئے اللہوں دے تے سینے نو تو ہی دنال مالا مار کر دے ہویا کیے میں بھی یہی نسال دینا چانا ما اے جڑا اللہ پاک دا کھاوے اے تے ککڑی یہ تے بندہ برداشت نہیں کر دا ککڑی شتان ہو گئی تے جڑا بندہ اللہ پاک دا کھا کے کسے ہور دی باد کرے میں نو دے سوندے بارے توڑا کی خیالے میں کوئی نہیں فتوہ لگانا لیکن تسی دل نہ سوچنا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ یارو گالا خریے اللہ پاک نے اگریمنٹ کی تا رزق دا اللہ پاک دے رہنے تے سادہ اگریمنٹ اللہ پاگ عبادت کرنا دل لاک اللہ پاگ عبادت کریا کر اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَعِزَ آخَ ذَا رَبُّ كَا مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا عَنْتَكُولُوا يَوْمَ الْقِیَامَتِي اِنَّا كُنَّا عَنَحَادَا غَافِلِينَ اللہ کی دعا ہے اللہ سنو خالص ہو کے اپنی عبادت کرنے دی توفیق دے اللہ سنو اپنا ہنجدہ غلام بنا لے ہنجدہ نوکر بنا لے پس یاد آوے کہ اس مالک دی آئے اس دل میں چھ محبت آ جائے تو جدو اللہ پاک دی محبت آ جائے نا اللہ پاک نال بندہ یاری لالے پھر دنیا لش ہے نظر آ دیئے پھر بندہ اللہ پاک نو یاد کر دے اللہ سنو انجدی محبت دے دے عبادت تندر انجدہ لطف دے رہے کہ اسی اللہ دے بندے بند جائے اللہ دے نیک بندے بند جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عُلْقِ